موسیقی السلام علیکم محترم ناظرین پروگرام عدب عدیب کے ساتھ عبد الرحمن مومن آج ایک نئی قصد اور نئے مہمان کچھ نئی اور کچھ پرانی باتوں اور شائری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام عدب عدیب میں ہم آپ سے ملواتے ہیں شہرہ کو عدیبوں کو آپ ان کا عدب سنتے ہیں شائری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق گفتگو ہم جو یہاں کرتے ہیں وہ آپ سماعت کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں تشریف فرما ہیں ان کا تعلق شائری سے ہے عدب سے ہے اور نوے کی دہائی سے وہ شیر کہہ رہے ہیں منظر نامے پر تھوڑی تاخیر سے آئے لیکن آپ جب ان کا شیر سنیں گے ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو ان کی ریاضت کا اندازہ ہوگا بہت اچھے شائر خوبصورت لب و لہجہ خوبصورت شخصیت اور مجھے ان کے بہت سے شیر یاد ہیں پسند ہیں میں ایک شیر سناتا ہوں پھر ان کی جانے پڑتے ہیں کسے معلوم تھا کام آئے گی سینہ خراشی کسے معلوم تھا کام آئے گی سینہ خراشی اور اس سینے میں آخر کار دل ہو جائے گا غم جی میری مراد ہیں کامران نفیس آئیے ملتے ہیں اسلام علیکم کیسے مزاد اللہ کے شکر ہے آپ سنائیے آپ کیسے آج ہماری جو ملاقات ہیں یہ انفارمل یا فارمل دونوں طرح کی نہیں ہیں ویسے تو آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں گفتگو کا آغاز ہم بچپن سے کرتے ہیں عدب عدیب میں کہ بچپن کیسا گجرا ابتدائی دن کیسے تھے زندگی کے اور شائری اسی وقت سے آپ کے ساتھ تھی اگر ساتھ تھی تو اس کا احساس یا اندازہ کب ہوا کہ آپ کے ساتھ شائری ہے یہ تو وہ روایتی سوال ہے جو ہم جب بھی کسی کو انٹرویو دیتے ہیں خاص کر شائری کے حوالے سے تو ہر شخص یہ سوال کرتا ہے مجھے تو نہیں معلوم کہ میں نے شائری کب شروع کی سچی بات تو یہ ہے مجھے یہ البتہ یاد ہے کہ شاید چوتھی یا پانچویں کلاس میں تھا تو نونیال کے لیے کچھ لکھا تھا اچھا اور اس کے بعد حاگیم عمد صحیح صاحب کا مجھے یہ بھی یاد ہے گھر پہ حوصلہ افضائی کے لیے خط بھی آیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ مسعود احمد برکاتی صاحب کے بھی پھر میں نے کچھ لکھا تو اس وقت وہ نونیال سے جڑے ہوئے تھے ان کے دستخط کے ساتھ بھی خط ملے اور حوصلہ افضائی کی گئی پھر شائری سلسلہ ایسی چلتا رہا شیر ساتھویں کلاس میں تھے جب بھی کہتے رہے آٹھویں کلاس میں تھے اب وہ کیوں کہتے رہے کیسے ہوتی رہی شائری اس کا تو جواب نہیں ہے اب شاید یہ تھی اندر بلکل تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز سامنے آتے رہی ایک الوطہ یہ ضرور ہے کہ گھر کا محول تھا شروع سے ایسا اور شیر و عدب سے گھر کا تعلق بھی تھا کتابیں بچپن سے پڑھنے کی عادت ہماری لگائی گئی اور کتابیں پڑھتے رہے پھر اسکول لائیس میں بقاعدہ حصہ لیا شیر و عدب کی پروگراموں میں کالج کے اندر ایک مشاعرہ ہوا تھا تو یہ سلسلہ چلتا رہا پھر اس کے وہاں سے بقاعدہ شاعری کی طرف آگئے پھر اینورسٹری میں گراچھ اینورسٹری میں میرا تعلق چونکہ فائن آٹ سے رہا تو جو پہلا بیچ تھا گراچھ اینورسٹری تھا اب یہ ویجویل اسٹڈیز کا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں یہ میڈم دوریا قاضی نے بنایا صحیح تو پہلا بیچ میں وہاں میرا ایڈمیشن ہوا وہاں سے گریجویشن کی پھر فوراں ہی میری جوب ہو گئی باہر صحیح اس کے بعد میں آپ سمیلیو 99 یا 2000 کے تھا تو میں بہرین چلا گیا تھا شاعری چلتی رہی دوران بھی صحیح پورا آپ نے سفر اپنا بیان کر دیا پہلی خوشی جو آپ کو ملی حمدت نونحال میں آپ کی کوئی تحریر شائع ہوئی حکیم صاحب کا خط آیاں وہ کیسی خوشی تھی اور پھر بعد میں وہ سلسلہ آپ نے اس کا تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا آپ کو خوشی کا مطلب وہ شاید میں پانچویں جماعت میں تھا مجھے یاد ہے چوتھی ہے پانچویں جماعت میں تھا اور مجھے یہ یاد ہے کہ میں اچھا کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں ڈاک سے کوئی چیز آتی تھی تو سب لوگ ایک حیرت اور خوشی ہوتی تھی کہ آخر کیا ایسی چیز آئی ہے کس کی طرف سے آئی ہے تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب وہ ملا اور جب وہ پڑھا تو میں دوڑے دوڑے لیے پھر رہا تھا سب کو دکھانے کے لیے اور سب بہت خوش تھے امی بھی بھائی بھی پھر چچا نیچے رہتے تھے تو چچا کو بھی پھر سب کو دکھایا پورے خاندان میں تو سب میں حسلہ افضائی کی تو پھر وہ جب نونحال میں وہ میری چیز شاہ ہوئی تو اس کا مطلب پھر لوگ گھر والوں نے بھی یہ دیکھا کہ ہمیں بچے میں ایسی صلاحیت ہے پھر اس حوالے سے مجھے لکھنے کی طرف راغب کیا گیا حسلہ افضائی گھر والوں نے بھی آپ کی حسلہ افضائی کی کہ لکھیں اور لکھنے سے آپ کو روکا نہیں برنہ ہمارے معاشرے میں ایک گھر والوں کا یا جو عدیب یا شائر ہوتے ہیں ان سے متعلق لوگوں کا یہ رویہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شائری کی طرف اگر نوجوان آ جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی اب تو یہ کام سے گیا بھائی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ صرف شائری نہیں ہر ایسا شعبہ جس کا جو عام ڈگر سے ہٹ کر ہو تو وہاں والدین جو ہے وہ ششوں پنچ کا شکار ہویا آتے ہیں بچوں کے حوالے سے میں اپنی مثال آپ کو دوں ایک تو شائری دوسرا یہ رہا کہ میں جس وقت اپنی اس فیلڈ میں آرہا تھا گرافک ڈزائنگ میں جی ایڈوڈائزنگ میں اس وقت اس کا کوئی سکوپ ہی نہیں تھا بلکل نہیں تھی لوگ جانتے ہی نہیں تھے بلکل تو مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں نے میں میٹرک کے بعد اس طرف میری رغبت تھی کہ میں اینیمیشن کروں بیزائن کروں تو مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں کورس کورسیس کیلئے جانا کہ میں نے خواہش کا ادھار کیا تو مجھے گھر سے سخت تنقید کا کیونکہ وہاں وہاں سے ڈاکٹر انجینئر فوج آرمی یہ تین چیزیں ہوں ہاں گرتی تھی ہر گھر میں کہ بیٹا یا تو آرمی کے لئے اپلائے کر دو یا ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر تو وہ اس سے ہٹ کر ایک ایسی چیز جس کا لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ بھئی یہ کیا ہوتی ہے کمپیوٹر پر ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے لیکن آج آپ دیکھ لیجئے میں نے بہرحال وہ زد میں آ کر میں نے اپنے گھر والوں کی مردی کے خلاف وہ کام کیا کیونکہ وہ میرا شعبہ تھا میرا انٹرافٹ تھا اس طرف بالکل جیسے میں شائری کر رہا تھا وہ شائری سے ملا ہوا وہ فیلڈ تھی تو اس میں اللہ تعالی نے مجھے بہت کامیابی تھی میں نے دنیا کی بہت بڑی ایجنسیز میں جواب بھی کی تو اس کی اس وجہ کیا ہے اس رویہ کی شائر کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیگر معاملات اپنی زندگی کے نہیں چلا پا رہا ہوتا ہم دیکھتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور فنون لطیفہ سے اگر دیگ سے مطالق جو دیگہ شعبیں ہیں اس میں تو آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ مل جاتی ہے یا معاشی طور پہ بھی آپ کو کچھ سے اس سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن شائری کے کار لاحاصل کیوں لگتا ہے اور شائر کو معاشرے میں مطلب اگر شائری کے ساتھ ہی اگر صرف سفر کرنا ہے جینا ہے تو وہ کتنا مشکل ہے یہ دیکھیں یہ اگر آپ ہمارے ہمارے معاشرے سے باہر نکل کر دیکھیں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں ایسے لوگوں کو حکومت اور ریاست بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے جن کا کام شیر و عدب یا فن یا ہونر یا پینٹنگ یا آرڈ یا موسیقی اس سے ہوتا ہے جن کا تعلق ہوتا ہے میں مثال دوں آپ کو کہ یورپ امریکہ میں تو سب ہی جانتے ہیں کہ وہاں شہرہ کی یا رائٹرز کی کیا ویلیو ہے بلکل ان کو کتنی روالیٹی ملتی ہے ان کو کتنی فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کرتی ہے ریاست ان کو کتنی سہولت دیتی ہے اس کے علاوہ گلف میں مطلب گلف میں جو عربی شہرہ ہیں جو عربی زبان میں شاعری کر رہے ہیں ان کو وہاں کی ریاست سے بہت سہولیات ہیں بلکل اور اس کی بنیادی ضروریات کا تحفظ پر ریاست کرتی ہے ہمارے ہاں بھی یہی ہونا چاہیے ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کا لکھنے پڑھنے کا کام ہے ان کو معاشقی فکر سے آداد کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی فکر سے بلکل یہاں مسئلہ یہ رہا کہ ہمارے ہاں یہ ایک مخالطہ یہ رہا لوگوں کو کہ شاعر ہو جاتا ہے آدمی تو کسی کام کے قابل نہیں رہتا صحیح اس کی مثال میں مجھ سے اتصر ہی بات مثال کرتے ہیں کاؤنٹر کرتے ہیں لوگ تو میں اس کی مثال میں پیش کرتا ہوں احمد فراز کو میں اس کی مثال میں پیش کرتا ہوں انڈیا کے بہت سارے شہرہ کو اور ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سارے شہرہ کو فراز صاحب کا وہ لیول تھا کہ وہ مشاعرہ پڑھتے تھے تو اپنی کنڈیشنز پہ پڑھتے تھے وہ اتنا فیس چارج کرتے تھے جو ان کا حق تھا ان کو ملا کرتی تھی اور ان کو فائیو سٹار پروٹوکول ملا کرتا تھا فائیو سٹار ہوتیل والا پروٹوکول وی آئی پی پروٹوکول ملا کرتا تھا وہ جہاں جہاں کرتے تھے تو کچھ شہرہ ہمارے ہاں ایسے رہی کچھ شہرہ ہمارے ہاں رسا چختائی جیسے رہی جنہوں نے کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں کہ میں ان کا کام تھا صرف شہری اصل میں ریاست کی ذمہ داری وہ شہرہ ہے رسا چختائی جیسے شہرہ جو اس چیز سے بے فکر اور بے نیاز ہو کر کہ انہوں نے مشاعرے پڑھ کے پیسے کمانے ان کا وہ مقصد ہی نہیں ہے ان کا کام ہے صرف لکھ کر دینا تو ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے ادارے قائم ہیں ہماری حکومت میں جو ان ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ ایسے ادارے قائم ہیں باقاعدہ منشور ہے ان کا باقاعدہ آئین کے تھروں ان کو آئین کے تحت ان کو کیا گیا ہے تو جب ایسے ادارے قائم ہیں تو اس کا استعمال ہے اب استعمال کی جانتاک بات ہے تو آپ جانتے ہیں ہمارے گول پر کونسی چیز کیسے دھنگ سے استعمال ہو رہی ہے صحیح ناظرین کرام کامران نفیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ان کی گفتگو سماعت کر رہے ہیں سلسلہ ایک علام یہاں ٹوٹ رہا ہے اسے جوڑیں گے ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے امریکی تاریخ میں ہوگا پہلی بار نیو جرزی کے یوگی بیرہ اسٹیڈیم میں پاک بھارت کرکیٹرز کے دنمیان زبردست آکرا 13 ستمبر کو ہوگی امریکن پریمر لیگ کی افتتاحی تقریب شائقین کے لیے ہوگا بولیوڈ ڈینس ڈران شو اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ گلوکار شیر جان جنون گروپ کے نقموں سے گرمائیں گے شائقین کل ہو ٹک ٹو کے بکنگ تیزی سے جاری ہے امریکن پریمر لیگ کی ویب سائٹ پر آج ہی اپنی ٹکٹ بک کروائیں یا پھر فون نمبر 914-340-1127 پر رابطہ کیجئے مہترم ناظرین پرگرام ادب عدیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شائر مہترم کامران نفیس وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ادبی سماج کے حوالے سے اور شائروں کے حوالے سے تو آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت کو چاہیے ریاست کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو تحفظ کریں معاشی ضروریات کا لیکن یہ کیسے تعیون ہو کہ کون شائر ہے کون عدیب ہے کیونکہ آج کل لکھنے والے بہت زیادہ آپ کو نظر آنے لگ گئے ہیں اور جب سے یہ فیس بک وغیرہ یا جو سماجی راکتے کی ویب سائٹس ہیں ان کے ذریعے بہت سے ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جو میرا خیال ہے کہ بیس سال پہلے اگر لکھ بھی رہے ہوتے تو وہ ان کی داریوں تک چیزیں محدود رہتی ہیں ہاں یہ پہلو آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے اور یہ پہلو کا قابل غور بھی ہے کہ ہم ہمارے پاس وہ فیلٹر کیا ہے ہمارے پاس وہ طریقہ کیار کیا ہے جس سے ہم وہاں تک پہنچ تکے جو جنوین آدمی ہے بلکہ دیکھئے مومن اس کا جواب بہت آسان ہے اس وقت جو فیس بک کا منظرنامہ ہے وہ ایک اپنی جگہ موجود ہے اور ایک حقیقی منظرنامہ فیس بک سے الگ ہٹ کر بھی پیرلل چل رہے ہیں فیس بک کے ساتھ صحیح جو شورہ فیس بک پر موجود ہیں اس میں اسی فیصد تعداد بہت ان نوجوانوں کی ہے جنہوں نے ابھی دس سائی ایک دہائی میں شاعری شروع کی ہے صحیح اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر کسی کو ہر پلیٹ فارم پر نظر آئیں سوشن میڈیا کے طرح اور نظر بھی آتے ہیں وہیں فیس بک پر کچھ سنجیدہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ان سنجیدہ لوگوں کا رجحان انہی نوجوانوں میں سے کچھ کی جانب ہوتا ہے جو سنجیدہ اور اچھا شیئر کیا رہے ہوتے ہیں کچھ کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں صحیح یہ فیس بک کا پلیٹ فارم کام کر رہا ہے اس کے بعد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے حقیقی پلیٹ فارم جو ہے جو پیرالل کام کر رہا ہے جس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سینئر ہیں ہمارے جنہوں نے چالیس چالیس سال اپنی شیئر اضب کو دے دیئے وہ آپ کو فیس بک پر نظر نہیں آتے صحیح اصل میں جو اداروں کے لوگ ہیں جو سنجیدہ لوگ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کون کتنے عرصے سے شیئر کہہ رہا ہے اور کون کیا شیئر کہہ رہا ہے اور کس کا کیا مقام ہے یہ میں اور آپ اگر فیصلہ کرنے جائے تو شاید ہمیں دشواری ہوں لیکن جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سب پتا ہے ایک ایک شخص کو وہ جانتے ہیں کون کیا ہے کس کی کیا خدمت ہے کس کے حدتہ یہ ہے کہ مالی معاملات کیا ہیں یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر قسمہ پرسی کے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں کچھ شہرہ ہے لاہور میں کراچی میں تو کسی نہ کسی ذریعے سے ان لوگوں کا نام ان کو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب ہے اور وہ پریشان ہیں ادارے کچھ مہانہ وظیفہ بھی باندھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں باندھ رہے لوگوں کا لیکن اصل بات یہ مہانہ وظیفہ نہیں ہے اصل بات وہ پروٹوکول ہے جو اس کو ملنا چاہیے دس پندرہ آزار روپے مہانہ وظیفہ اگر آپ کسی کا باندھ دیتے ہیں تو آج بجلی کا بل بھی کراچی میں نہیں جاتا پورا نہیں ہوتا ہے دس پندرہ آزار سے اصل کام یہ ہے کہ آپ ان کی کتابوں پر کام کریں ادارے ان کی کتابیں شائع کریں ان کی فروخت کا ایک سلسلہ بنائیں شاعر کو یا لکھنے والے کو سب سے جو اس کے لیے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا ابلاغ ہو وہ آگے لوگوں تک جائے آپ لائبریریز کا ایک نیٹ ورک بنائیے آپ جنورسٹریز پرائیوٹ جنورسٹریز بہت آگیں گے ان کی اپنی لائبریریز ہیں آپ وہاں ایک ایسے شعبے گوشے بنائیے جہاں شہرہ کا اچھے شہرہ کا کلام اب موسین اسرار صاحب کی کتاب کتنی لائبریریز میں ہوں گی جو نوجوان یونیورسٹریز کر رہی ہیں کتنے لوگ موسین اسرار کو جانتے ہوں گے کتنے بچے موسین اسرار کو جانتے ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ تو موجود ہیں لیکن وہ ہر اس موجوان کو جانتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ پیڈ کیمپین چلا کے شاعری کرتا ہے اس کو تو جانتے ہیں موسین اسرار کو کتنے لوگ جانتے ہیں لیکن ادارے والے جانتے ہیں محسن اسرار کو اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ فلاں ادارے میں جو لوگ موجود ہیں وہ محسن اسرار کو نہیں جانتے ہیں میں یہ تسلیم نہیں کروں گا وہ لوگ جانتے ہیں محسن اسرار کو اصل میں ان کی ذمہ داری یہ ہے اب محسن صاحب کی کتاب آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے آپ کتابوں سے کی روائلٹی دیجئے کما کر آپ وظیفہ الگ بہندر ہیں وہ بہت اچھی بات ہے آپ کتابوں کی ترسیل ان کی فروغت کا ایسا نظام قائم کیجئے بلکل کہ اس کے روائلٹی کا اتنا اچھا محول ملا جو صرف شاعر کو اس کی زندگی میں نہیں اس کے بعد بھی ملتا ہے اس کی اور ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرور اس کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو اور پھر یہ کہ اچھی شاعری زبان کے خدمت بھی ہونا بلکل اچھی شاعری کیا ہے اچھا شعر کیا ہے اچھے شعر کی اگر ہم کوئی تعریف بیان کریں بھئی دیکھئے اگر اگر تقنیق کے حوالے سے بات کریں گے اگر آپ مجھ سے تقنیق کے حوالے سے بات کریں گے کہ اچھے شعر تو جو یہ تو مسلمہ اصول ہیں چند کہ شعر وہ ہے جو صرف مزرہ موضوع نہ ہو اس میں شعریت ہو شعریت کیا ہے کہ اس میں معنی آفرینی ہو معنی آفرینی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زبان کا حسن ہو لفظ کی صحت ہو اس کے اندر روانی ہو اس کے اندر موسیقی ہو یہ تو ایک تقنیقی چیزیں آگئی سامنے دوسرا اچھا شعر یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاعری تو شعر تو دیکھئے ہر شخص پر اپنی طرح اثر کرتا ہے صحیح اقبال نے کسی زمانے میں شعر کہے تھے آج ہم پڑھتے ہیں تو آج کے دور کے حوالے سے وہ ہم پر بلکل الگ طرح اثر کرتے ہیں فیض صاحب جن استعاروں کو اپنے الگ طریقے سے استعمال جن لفظوں کو چراغ جیسے لفظ کوئی فیض صاحب نے بہت الگ معنیوں میں استعمال کر لیا ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک الگ کیفیت میں ہمارے اوپر الگ کیفیت میں کھل رہے ہوتے ہیں جالب جو شاعری کر گئے ہیں ظلم کے خلاف استبداد کے خلاف وہ ہم اہد میں پڑھتے ہیں وہ الگ اور میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں کہ ایک ایسا نوجوان جس نے کبھی کوئی زندگی میں مشکلات نہیں دیکھی جس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے جس کو ہر چیز کی فراوانی ہے گھر میں وہ شاید جالب یا فیض صاحب کی شاعری کو ویسے نہ سمجھ پائیں جیسے وہ کہہ گئے لیکن اس کے لیے فراز موجود ہے وہ فراز کی شاعری اس کے اوپر کیوں فراز کے معاملات رومانوی ہیں یہ اچھا شعر وہ ہے جو آدمی کو کیفیت دے جب وہ سنے تو اس پر اثر کرے اس کو اپنے ارد گرد کے ساتھ کنیکٹ کر دے سب سے اچھا شعر تو میری نظر میں وہ ہے جو کسی جو میں میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ جو معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہو اچھا شاعر یا آپ کو جو شعرہ پسند ہے یا بڑے شعرہ جن کو آپ نے پڑھا جن سے آپ متاثر ہوئے وہ کون سے شعرہ ہیں بہت سارے ہیں اگر مطلب اسادہ سے اگر آپ بات کرتے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میر صاحب ان کو جب پڑھتے ہیں ایک شعر پڑھ گئے پھر پندرہ دن ہم خوش رہتے ہیں ایسی مثال ہے میر صاحب کو یہ پڑھتے ہیں تو وہ ایسے نہیں پڑھتے کہ پڑھے چلے جا رہے ہیں بس ایک شعر پڑھ گئے آگیا لگ گیا تو بس وہیں کتاب بند کر دیتے ہیں اور پھر لطف لیتے ہیں اور بہت اچھے اچھے شاعر ہیں اقبال اقبال کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک الگی کیفیت میں آ جاتے ہیں اقبال کو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے با خدا مجھے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی واقعی یہ وہ والی بات ہے مطلب اقبال کو لگتا ہی نہیں ہے پڑھ کے کہ یہ کسی آدمی نے بیٹھ کے لکھ دیا ہے یہ تو وہ کمیونکیشن خدا کی اور بندے کی وہ اتنی مضبوط نظر آتی ہے اقبال کے کلام کے اندر آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی آدمی کو یہ عام انسان کیسے کہہ سکتا ہے اور پھر آپ آگے آئیے تو ہمارے ہاں مدنی صاحب فیض صاحب عزیز عامد مدنی فیض عمد فیض فلیم احمد منیر نیازی یہ شہرہ ہیں پھر ہمارے ہیں جون صاحب ہیں رسا صاحب ہیں یہ وہ تمام شہرہ ہیں جن کو میں شوق سے پڑھتا ہوں آپ غزلیں ہیں تو آپ کی ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں نظمیں بھی آپ بہت خوب کہتے ہیں لیکن ابھی جن شہرہ کا آپ نے تذکرہ کیا وہ سب غزل کے شہرہ ہیں یہ غزل کے حوالے سے جانے جاتے ہیں نظم کے کن شہرہ بھئی نظم میں تو دیکھئے کمال ہے راشد کے بعد تو کوئی جہچتہ ہی نہیں ہے نا مجید امجد مجھے اخترالیمان جب میں نے درسی کلاس میں تھا تو میں نے اخترالیمان کو پڑھا تھا وہ مجھے بہت پسند تھے راشد کو میں نے بعد میں پڑھا راشد کی جب حسن قوضہ گھر پڑھی تو انٹرمیڈیٹ میں تھے تو اس طرح نہیں کھلی وہ اس میں موسیقیت اس کے لہن اس میں لفظ اس نے تو ہمیں بڑا پکڑ لیا لیکن جب سمجھ میں آئی ہمارے پھر راشد کو ہم نے راشد کی شخصیت پر پڑھا پھر یہ معلوم ہو کہ راشد تو نظم کا غالب ہے راشد کے بعد تو نظم کے سلسلے ہی بالکل تبدیل ہو گیا پھر میرا جی کو بھی پڑھا میرا جی کی اپنی کلاس ہندی دیوناگ ریڈکشن کے ساتھ انہوں نے اردو کو مکس کیا وہ فیوجن کریٹ کیا اور اپنی زندگی کی وہ تمام چیزیں جو گزرنا بیٹھنا اترنا کہیں وہ عشق و معاملات میرا جی کیا نظر آگئے تو میرا جی کا معاملہ نظم کے تو یہ چار بڑے شاعر ہیں نظم میں کام ہو رہا ہے ناظرین کرام اور جو ہمارے مہمان ہیں یہ بھی بہت اچھی نظم کہتے ہیں ان کی نظم بھی سنیں گے اور گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد ہم آئے ساتھ رہیے قربانی ایک اہم فریضہ ہے بروکلن منی پاکستان میں اسلامی اصولوں کے این مطابق سنت ابراہیمی کی ادائیگی کریں آج ہی کال کریں اور قربانی کے لیے بوکنگ کرائیں ہم اور آپ صرف ایک کال کی دوری پر قربانی کی بوکنگ جاری ہے سو فیصد علال گوچ کے لیے ہرا گروچ سے رابطہ کریں اسلامی فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ کی خدمت میں پیش پیش ہرا گروسری اینٹ حلال میٹ 1101 کونی آئیلینڈ ایوینیو بروکلن نیو یور 11230 فون نمبر 347 2404446 محترم ناظرین پروگرام عدب عدیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر محترم کامران نفیس وقفے پیدانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے نظم کے بارے میں غزل کے بارے میں اب ہم چاہیں گے کہ گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں لیکن پہلے کامران بھائی سے کچھ گزارش کریں کچھ شاعری کچھ غزل کوئی نظم ہمیں سنائے نظم میں آپ کو سناتا ہوں ایک یہ نظم ہے ایک دیگر سال ہوا مجھے میں نے کہی ہے وہ پیش کرتا ہوں اس کا عنوان ہے ذہاڑی باز ضرور ہتا ہوں تگاری میں چلتی کرنڈی کی کر کر کرر میں خدا بخش کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ ریتی سمنٹ اور پانی ملاتے مسالہ بناتے کھنڈر جیسی بوجھل عمارت کی اونکھ دیواریں کچھے بلاکوں کے ردوں سے اونچی اٹھاتے تباہل ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں کو گھنی لکڑیوں سے بنی خستہ شٹرنگ کے بل پر نئی شکل دینے کی کوشش میں مصروف ہے شام ہونے سے پہلے خدا بخش کو سیٹ کی دی ہوئی چان نبتا کے اپنی بھری جیب لے کر پلٹنا ہے گھر کو خدا بخش کی عمر پیسٹ سے اوپر اب یہ جو پیسٹ سے اوپر آرہا ہے اس میں یہ ہمارے حکومنانوں کا خدا بخش کریکٹر ہے اور یہ سارے جو ساٹھ پیسٹ سے اوپر ہیں خدا بخش کی عمر پیسٹ سے اوپر جوانی سے اس عمر تک بس دہاری لگانے کا شوقی ہر صبح و تازہ دہاری کے چکر میں سڑکوں پہ اوزار کا اپنے تھیلہ اٹھا کے تگاری کرنڈی کو ہاتھوں میں تھامے ہری کاتے جاتے کوئی ساس پر دیکھتا ہے کہ اس کی دہاری لگے آج والی دہاری میں بھی بس ملا ہے یہ حکم دیدہ زیبی پلستر سے پوری کرو لے پا پوتی کرو لے پا پوتی میں مصروف رہتے خدا بخش کو کیا غرض اس تگاری میں چلتی کرنڈی کی کرکر کرر میں عمارت کی بنیاد کا کرب کیسا ہے اور ان کراہوں کے پیچھے عمارت کے دہ جانے کا درد کیسا ہے اس کو تو اپنی دہاری سے مطلب ہے بس شام ہوتے ہی وہ اپنی جیبیں بھرے اپنے مسکن کو پلٹے اور اگلے صویرے دوبارہ دہاری کے چکر میں سیٹھوں کے ہتھے جڑے اب خدا بخش کو کیا خبر اس دہاری کے چکر میں ایک دن یوں ہی شام ہو جائے گی اور پھر یہ عمارت بھی ڈہ جائے گی کیا کہنے بہت خوب بڑا شائر کون ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے وہ تو ہم بات کر چکے کسی حد تک اور شائری کے حوالے سے بھی بات ہوئی شائر کو نظریاتی ہونا چاہیے یا ایک خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ شائر کو کسی بھی طرح کی قید جو ہے اس کا پابندی ہونا چاہیے کسی بھی طرح کی پابندی میں نہیں ہونا چاہیے لیکن جب کوئی شائر نظریاتی ہوتا ہے یا کچھ اپنے پابندیاں سماجی کچھ پھر مذہبی بناتا ہے تو اس سے اس کی شائری پہ کوئی اثر پڑتا ہے میری ذاتی رائے کے مطابق تو شائری میں نظریہ بہت ضروری ہے اور نظریہ کے ساتھ کمیٹمنٹ بہت ضروری ہے اب یہ الگ بحث ہے کہ نظریہ کون سا نظریہ کس کا نظریہ یہ ایک الگ بحث ہے آپ ہماری تاریخ اٹھا لیجے غالب کی شائریہ آپ اٹھا لیجے غالب کی شائریہ میں نظریہ ہی تو ہے سب کچھ غالب کی شائریہ میں کون سا نظریہ ہے غالب کی شائریہ میں اس وقت وہ نظریہ ہے جو معاشرے کی شکست و ریخ تو رہی تھی انگریز آ رہے تھے سوسائیٹی تباہ ہو رہی تھی اور جو قرب تھا غالب کے شاعری میں اس سوسائیٹی کو مسلمانوں کی مجموعی حالت کو دیکھتے ہو ہندوستان کی حالت کو دیکھتے ہو مسلمان تو میں نہیں کہوں گا ہندوستان کی حالت کو دیکھتے ہوئے جو غدر کے واقعات تھے جو اس سے پہلے تھے جو ایک انقلاب آ رہا تھا مشینی انقلاب آ رہا تھا اس سوسائیٹی میں تو غالب کے آن تو سارا اس کا نوہ ہے کہ لوگ کس طرح لوگوں کی قدریں پامال ہو رہی ہے یہی تو نظریہ تھا غالب کے شاعری میں آپ وہاں سے آگے چلیں گے تو آپ کوئی ایک بڑا شاعری اور بتائیے کہ کوئی نظریہ نہیں اس کے پاس ہاں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ لیفٹ ٹیسٹ رائٹ ٹیسٹ بلکل نظریہ کوئی بھی ہو سکتا کوئی بھی ہو سکتا لیکن یہ جو پابندی ہے اس سے شاعری پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اگر کوئی بغیر نظریہ کہ کسی بھی قسم کی پابندی سے میری رائے میں یہ بھی سب صحیح ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کچھ بھی یہ بھی غلط ہے دیکھیں یہ ایسا آدمی رولنگ اسٹون نیور گیٹ سماث انگریزی کی ایک کہا ہوت ہے کہ لڑکتا پتھر کبھی کائی نہیں رکھتا کائی جمنے کے لیے پتھر کو ایک جگہ رکنا پڑتا ہے تب اس کے اوپر کائی جمتی ہے ایک ایسا پتھر جو لڑکتا رہے گا اس پر کائی نہیں جمعی اب بات یہ ہے کہ جو شخص ایسی بات کرتا ہے کہ میرا کوئی نظریہ نہیں ہے آپ زندگی گزار نہیں سکتے کسی نظریہ کے بغیر میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں اور جو شاعر اگر ایسا کہتا ہے کہ میرا کوئی نظریہ نہیں ہے آپ فراز کی بات کرنے فراز کو رومانوی شاعر کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے لیکن فراز کیا ظلم اور استبداد کے اوپر بات نہیں ہے فراز اپنا ایک نظریہ رکھ کر کھڑا ہوا تھا اور فراز نے ایسی ایسی نظمیں کہیں ہیں کہ افتغار عارف صاحب کی آپ شاعری دیکھ لیں پوری شاعری نظریہ کے اوپر ہے ان کیا جو بنیادی ستار ہے پوری شاعری نظریہ کے اوپر ہے لیکن وہ ایک نظریہ نہیں ہوتا وہ کبھی کچھ غزل کے شاعر کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا آج شیر کچھ ہے کل کچھ ہے دیکھیں وہ نظریہ کا فرد تبدیلی نہیں ہوتی نظریہ بنیادی طور پر ایک رہتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ کیفیات کی تبدیلی ہوتی ہے وہ کیفیات کی تبدیلی تو ایسی ہوتی ہے کہ موسم اگر عبرالود ہے تو شیریہ الگ ہوگا آئے کچھ عبر کچھ شراب آئے اس کے بعد آئے جو عذاب آئے تو یہ فیض صاحب نے کہا ہے تو وہ اتھے نظریہ تھی لیکن ان سے رومانوی شاعری بھی ہوئی تو ورسٹیلیٹی تو ضروری ہے کوئی غزل چنائیے پروگرام میں بالکل بھی اندازہ ہی نہیں ہو رہا بھر گزرنے کا ہے اور اشارے ہمیں مل رہے ہیں اچھا آپ کو اشارے مل رہے ہیں غزل غزل میں آپ کو ایک پرانی غزل اپنی سنا دیتا ہوں اور آپ نے اس کے شعر بھی مجھے شروع میں جو سنایا اس کا غزل کا ہے مطلع ہے کہ کوئی دن صبر کے پھر مندمل ہو جائے گا غم کوئی دن صبر کے پھر مندمل ہو جائے گا غم نشا رہ جائے گا اور مستقل ہو جائے گا کیا کہنے کوئی دن صبر کے پھر مندمل ہو جائے گا غم نشا رہ جائے گا اور مستقل ہو جائے گا غم کسی لمبے سفر میں شام ہو جائے گی غم کو کسی لمبے سفر میں شام ہو جائے گی غم کو کہیں ایک راہ تک مضمحل ہو جائے گا کیا کہنے کہیں ایک راہ تک مضمحل ہو جائے گا غم اور کسے معلوم تھا کام آئے گی سینہ خراشی کسے معلوم تھا کام آئے گی سینہ خراشی اور اس سینے میں آخر کار دل ہو جائے گا کسے معلوم تھا کام آئے گی سینہ خراشی اور اس سینے میں آخر کار دل ہو جائے گا غم اور افق پر ڈوبتے غم سے ستارے کہہ رہی ہیں افق پر ڈوبتے غم سے ستارے کہہ رہی ہیں چمک اٹھیں گے ہم جب منتقل ہو جائے گا کیا بات کیا کہیں افق پر ڈوبتے غم سے ستارے کہہ رہے ہیں چمک اٹھیں گے ہم جب منتقل ہو جائے گا غم کسی فرصت کی شب دل پر اداسی چھائے گی اور کسی فرصت کی شب دل پر اداسی چھائے گی اور کسی مصروف دل پر مشتمل ہو جائے گا کیا کہنے تمہیں حسرت سے ہم دیکھیں گے اور تم مسکرانا تمہیں حسرت سے ہم دیکھیں گے اور تم مسکرانا اس ایک لمحے میں جب آ کر مخل ہو جائے گا کیا بات اور چلے گی یاد جب تنہائی میں روزن کھلے گا چلے گی یاد جب تنہائی میں روزن کھلے گا مدہ آ جائے گا جب منفعل ہو جائے گا مدہ آ جائے گا جب منفعل ہو جائے گا کہا خلوت میسر آئے گی کم فرصتوں کو کہا خلوت میسر آئے گی کم فرصتوں کو جدا ہوگی خوشی تو متصل ہو جائے گا کہا خلوت میسر آئے گی کم فرصتوں کو جدا ہوگی خوشی تو متصل ہو جائے گا غم خوشی ایک ڈھونڈنے نکلے گا غم لیکن اچانک خوشی ایک ڈھونڈنے نکلے گا غم لیکن اچانک خوشی ایک ڈھوننے نکلے گا غم لیکن اچانک بہم ہو کر کسی غم سے خجل ہو جائے گا کیا بات ہے خوشی ایک ڈھوننے نکلے گا غم لیکن اچانک بہم ہو کر کسی غم سے خجل ہو جائے گا غم کوئی دن صبر کے بندمل ہو جائے گا نشا رہ جائے گا اور مستقل ہو جائے گا رضل بھی کہی آپ نے نظم بھی آپ کہتے ہیں لکھتے ہیں آپ کو زیادہ لطف کیا کہنے میں آتا ہے اور اظہار کے لیے کونسی سنس موجود ہے اظہار کے لیے تو نظم بہت طاقتور ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں آسانی مجھے جہاں ملتی ہے وہ نظم ہے کہ پوری اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے وہ آپ مشکل ہوتا ہے غزل میں اگر کوئی مسلسل غزل بھی ہوئی ہے تو غزل مسلسل میں چیز آ جاتی ہے تو اظہار کے لیے تو ہمیشہ نظم کا میڈیا جو ہے وہ مضبوط ہے آپ کی شہر کہتے ہوئے تقریباً دو دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا مجموعہ آپ کا نہیں آیا وہ کب آ رہا ہے یار یہ اچھا سوال ہے ویسے آپس کی بات بتاؤں میں نے سوچا یہ تھا کہ لوگ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں مجموعہ کا تو میں اب ان کو یہ کہہ دیا کروں گا کہ ہاں مراحل میں ہے صحیح کیونکہ اب کیا لمبے جواب ہیں لیکن اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گا تو اللہ جانے کب آئے گا فیلال تو میں نے نہیں سوچا مجموعہ کا کتاب کے حوالے میں بہت ابھی بھی کسی نے کسی مرحلے میں تو ہے صاحب کتاب ہونا میرے نظر بہت بڑا لفظ ہے وقت گزرنے کا بالکل بھی واقعی حساس نہیں ہوا اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا لوگ دیکھ سکیں گے کیا نہیں دیکھیں گے آخر میں کوئی پیغام دے دیجئے پیغام بھائی یہ ہے فیس بک اور شاعری کے حوالے سے چونکہ یہ ساری شاعری کے حوالے سے چونکہ یہ پروگرام تھا اور فیس بک کا بھی آپ نے ذکر کیا تو پیغام میرا صرف یہ ہے کہ فیس بک پر جو میرے دوست احباب سارے لوگ موجود ہیں وہ جو شورہ موجود ہیں وہ داد برائے داد لائک برائے لائک کے چکر سے نکلیں اچھا شیئر پہ اچھا شیئر کہیں اچھا شیئر پہ دل کھول کے داد دیں جس کا بھی ہو اور اچھا شیئر نہیں ہو تو اس کو مروت میں داد نہ دیں کہ آپ کو بھی مل جائے گی میں ایسی ابھی آپ نے چونکہ پوچھا کہ فیس بک کا منظر نام ہو اور رقیقی منظر نام ہو تو میں ایسی ایسی شاعروں کے غزلوں پہ ایسے ایسے لوگوں کے لائک اور کمیل دیکھتا ہوں تو مجھے شاعری کا مستقبل جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا نظر نہیں آتا تو حق دار تک اس کا حق پہنچے جس کا جو میار ہے اس کو اس میار پہ رکھی ہے اور یہ میں اپنے سینئر سے ہاتھ جوڑ کے دس بستہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ سواصل افضائی کریں ان لوگوں کی جو بیس سال بائیس سال چوبیس سال ہیں اچھا کہنے والے لوگ آ رہے ہیں جو واقعی شاعر ہیں بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ناظرین کرام حق دار کو اس کا حق دیجئے سج بھولیں سج لکھیں اور کسی بھی شعبے میں زندگی کے حق بات کیجئے اور جو بھی حقدار آپ کو نظر آتا ہے اس کا حق اس تک پہنچائیے عدب کے ساتھ جڑے رہیے کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے آج آپ نے ملاقات کی محترم کامران نفیس سے آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی عدبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ عدب اور عدیب ترقی کرتے رہیں آپ کو مضبان عبد الرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ